پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے موسموں اور علاقوں سے نوازا ہے جہاں ایک طرف بہرہ عرب کے گرم پانی ہیں وہیں زرخیز میدان اور قدرتی وسائل سے مالا مال ریگستانی اور نیم پہاڑی علاقے موجود ہیں دوسری طرف دنیا کے بلندترین پہاڑی سلسلے اور طویل ترین گلیشیرز بھی ہیں اگر آپ کو عملیتے ہیں تو ہمالائیہ نہیں کہتے ہیں یہاں اگر آپ کو عملیتے ہیں اگر آپ کو عملیتے ہیں جس کلیشیر لگتے ہیں میں نے قرآن کورم کے لیے ویسی نیمالیہ ویسی ہندو کش اور وقت میں خواہیی ہے میں نے ایک پوپلیشیر لیگتے ہیں میں نے ایک بہت سے ملوکہ جو کرتا ہے یہاں جس کنیم ہے اور یہاں جویتا ہے اور یہاں جو پیچھے ہیں دنیا کے سب سے لمبے گلیشرز ایچ کی ایچ ریجن میں پائے جاتے ہیں سیاچینٹ سیوٹی ایٹھ کلومیٹر لانگ ہے اس کے بعد بالتورو ہے بیافو ہے باتورہ ہے تو یہ دنیا کے چار عظیم ترین گلیشرز ہیں جو کہ یہاں پائے جاتے ہیں پھر ایچ کی ایچ میں دنیا کی بلند ترین چھوٹیاں پائے جاتی ہیں جس میں سب سے انچی احمل آئیس میں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے کراکرو میں کیٹو ہے ماؤنٹ چگوری اور آفٹر ورز ہاں پہ چھ اور ماؤنٹیں ہیں جو کہ اب ایٹھ ہزنڈ ہائٹ ہے تو اگر اس سے کہا جائے کہ یہ جیولوجیکل میوزیم ہے تو یہ بڑا درست ہوگا یہ گلیشرز ہمارے دریاؤں میں بہنے والے پانی کا تقریباً پچاس فیصد فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ تھرڈ پول کہلانے والے ان گلیشرز کا گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ہے تھرڈ پول کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ علاقہ ہمالیا، ہندوکش اور کراکرم رینجز جو ہیں آل ٹوگیدر تھرڈ پول کیوں کہلائیں کیونکہ نارت پول اور سارت پول جو ہے وہ فروزن ہیں وہاں پہ آئیس شیٹس ہیں اور زیادہ تر پانی جو ہے وہ فروزن فارم میں ہے اسی طرح سے ان دونوں پول کے بعد تیسرا جو لارجسٹ فروزن وارٹر میس ہے وہ ہندوکش شمالیا اور کراکرم پہ ہے اس کے علاوہ ان کی اہمیت اس علاقے میں سپیشلی ایشیا میں یہ سب سے بڑا وارٹر ریسورس ہے مونسون کے بعد کیونکہ یہاں پر تقریباً پندرہ ہزار گلیشئرز ہیں جو مختلف علاقوں میں جانے والے ریورس کو فیڈ کرتے ہیں جن پر تقریباً ون پوائنٹ سکس بیلین لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ اس ریجن کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر وہاں پہ برٹیکولر ٹائپ کا جو فلورا فرنامہ پہ اگزسٹ کرتا ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے اگر یہ گلیشئرز وہاں سے قتم ہو جائیں گے تو وہاں پہ تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ جو فلورا فرنامہ اور ہیومن ہیبیٹیٹ ہے وہ ڈیپلیٹ ہو جائے گی گلیشئر دیکھیں ایک جیالوجیکل لینڈ فارم ہے لازمی بات ہے اس کے جو ہے وہ کلائمٹ پہ بھی کچھ ایفیکٹ ہے خاص طور پر کیونکہ اس کا جو رنگ ہے وہ وائٹ ہوتا ہے اور وائٹ جو ہے وہ اس کا ایل بیڈو زیادہ ہوتا ہے سو وہ کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جہاں موسمی پیشکوئی کے ذریعے مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عوام اور اداروں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہیں گلوبل وارمنگ اور دیگر عوامل کی وجہ سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کو مانیٹر کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دے رہا ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ ونگ نے گلیشیرز کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان پر گلوبل وارمنگ کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے تحقیق کا آغاز کیا ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا بیسک جو مینڈیٹ جو ہے میٹرولوجی ڈ کلائیمٹ ہم نے اپنے مینڈیٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بیچ با خزانہ ہمارے پاس موجود ہے اس کی اصل صورتحال جو ہے مدرکہ وہ ہم پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہو اسی طرح ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ہمارے پولیٹیشنرز ہیں ہمارے بیورو کریٹس ہیں ہمارے ٹیکنو کریٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اصل صورتحال جو ہے اس کے بارے میں ان کو علم ہو پی ایم ڈی ایکٹیولی انوالد ان دس پاسس ان ٹوزن فائب ٹوزن فائب سے کنٹینیوسٹی پی ایم ڈی جو ہے وہ مختلف گلیشنرز پہ میئرمنٹس کر رہا ہے اور جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس پر تحقیق بھی کر رہا ہے اس پر انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی انسٹال کر رہا ہے اس کے بیگرونڈ میں جانے کے لیے ہمیں آئی پی سی سی کی جو فورت ریپورٹ اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا جب انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہمالائی گلیشنرز دو پہنتیس سالوں بعد مکمل ڈپلیٹ ہو جائیں گے تو اس پرٹیکولر ورڈکٹ نے یا اس پرٹیکولر جو سٹیٹمنٹ نے کافی ایک اپرور کریئٹ کیا سائنٹیفک کمیونٹی میں اور بینگ میٹیورولوجسٹ بینگ سائنٹسٹ فرام پاکستان تو یہ ہمارے لیے تو بہت کنسرننگ ایشو تھا کہ اگر ہمارے گلیشنرز اس پیس سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں تو ہمارا فیوچر کیا ہے تو اس ٹائم پہ پھر پاکستان میٹیورولوجسٹل دپارٹمنٹ نے اس چیز میں پرکٹیکلی سٹیپ ان ہونے کا فیصلہ کیا ہے پی ایم ڈی نے جس وقت گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج کو سٹیڈی کیا تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس پارٹ میں جس طرح سے نارت پول اور ساؤت پول کے آئیس شیٹس ہیں وہ بہت تیزی سے ملٹ ہو رہی ہیں اسی طرح سے جو ہمالایا کراکورم اور ہندو کش کے گلیشئرز ہیں یہ بھی بہت تیزی سے ملٹ ہو رہے ہیں اب ضرورت اس سمر کی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسیس کریں کہ ہمارے گلیشئرز جو ہیں وہ کس ریٹ سے ملٹ ہو رہے ہیں اور ان سے کتنا پانی اویلیبل ہوگا اور فیوچر میں اگر کلائمٹ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس چینج کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنا پانی اویلیبل ہوگا یہاں سے کیا یہ پانی جو ہے ہمارے لیے کوئی ڈیزاسٹر سیچویشن تو کریئٹ نہیں کرے گا یا ہم کسی بہران کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے اس لیے پی ایم ڈی نے یہاں پہ انیشئیٹیو لیا کہ فوری طور پہ گلیشئرز جو ہے ان پر فیلڈ وزٹ کی جائے ان کی میئرمنٹ کی جائے اور اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اسیس کیا جائے پورے وارٹر ریسورس کو جو کہ فروزن ہے کہ کتنا پانی جو ہے وہ فیوچر میں ہمیں اویلیبل ہوگا اس سلسلے میں ادارے کے سائنستانوں اور ماہرین نے متعدد مرتبہ گلیشئرز کا دورہ کیا اور مختلف تجربات کیے ہم نے ایبلیشن زون میں زیادہ کام کیا ہے اس میں مین جو ایکسپریمنٹ ہے کہ ہم ڈگری ڈیفیکٹر دیکھتے ہیں کہ کتنا میلٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے سٹکس انسٹال کی جاتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیپس پہ پھر ان کو ڈیلی میائیر کیا جاتا ہے کہ ڈیلی میلٹنگ کتنی ہو رہی ہے تو اس سے ہمارے پاس ایک میلٹنگ ریٹ آ جاتا ہے تو موسٹلی ہم نے میلٹنگ سے ریلیٹڈ سٹکس جو جس کو سٹکس ایکسپریمنٹ کہتے ہیں وہ دو بار ہم پاسو پہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے ایک پٹ تقریباً فورٹی تری ہنڈر میٹرز پہ دو میٹرز کی کوڈی جس میں ہم نے چار پانچ سیمپل دلیا ڈیفرنٹ لیئرز کے انہیں نیڈی ارس کو ہم نے انڈیٹی فائی کیا تو اس کو مزید ہم ایکسپریمنٹس اور اس کے جو ڈیٹنگ پراسس ہے اس کے لیے ہمیں آلڈی بھی جوا چکے ہیں گلیشئرز پہ ابھی ہمارے جو انڈر ابزرویشن ایکسٹینسیو لی گلیشئرز ہیں وہ دو ہیں ایک بالتورو گلیشئر ہے اور دوسرا پسو گلیشئر ہے گلیشئرز پر تحقیق کے دوران پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے ماہرین کے ساتھ ساتھ اٹلی اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے سائنسطانوں کے دو گروپس نے بھی حصہ لیا دو گروپ ہم نے بنایا تھے ایک ہائر گروپ تھا ایک دوہ گروپ تھا ہائر گروپ میں پروفیسر کرسٹوف فرام بیویرین اکیڈمی آف سائنسیس وہ لیڈر تھے ان کے ساتھ ان کی میسیسی ڈاکٹر ایسٹریٹ ان کے ساتھ ایک سائنٹسٹ ایٹیرین لوی جی لوی جی کے پاس نارت پول پہ اور ساؤت پول پہ کام کرنے کا بڑا واست ایکسپیرینس ہے تو ہم چار لوگ کیٹو تک گئے وہاں پہ جا کے سکس سوزن میٹر ایلیویشن تک جا کے ہم نے سنو پیٹس ڈگ کی اس میں سے سامپلز لیے فرس ٹیبل آئیسٹوپ انیلسیس کے جان سکیں کہ جو ماضی میں یہاں پر برفباری ہوتی رہی ہے وہ کون سے سالوں میں کتنی کتنی ہوتی رہی ہے تاکہ ہم اسے گلیکشر کا ماس پیلنس ڈیٹرمنن کر سکیں اور لور گروپ میں میرے دو پاکستانی کولیگز تھے انہوں نے ہمارے اٹیلینز اور جنو پیٹس ڈیٹرمنن کر ساتھ کافی اکسٹنسیو رسیچ کی وہاں پی سنو پیٹس ڈگ کی ستیکس انسٹال کیے اور اٹومیت بیڈی ستیشن سے ڈیٹرمنن کر ساتھ جو کاری انسٹال سے ڈیٹرمنن کر ساتھ جی پیاری یز کر کے پروفائل ڈیزائن کیے تو ہمارے جنو پیٹس ڈیٹرمنن کر ساتھ نے کافی کپیسٹی بیڈن کی کافی کپیسٹی اس تحقیق کا مقصد جہاں ایک طرف گلیشیر کے پگلنے کی رفتار کو منیٹر کرنا تھا وہیں یہاں پر پڑھنے والی برف کی مقدار اور گزشتہ سالوں کے دوران ان گلیشیر پر موسموں کی شدت اور دیگر عوامل کی اثرات کا جانتا ہے چائزہ لینا بھی شامل تھا ہم نے دیکھا کہ ٹمپریچر جو ہے وہ لو ایلیویشن سے ہائر ایلیویشن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے ٹمپریچر جو ہے لو ایلیویشن سے ہائر ایلیویشن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو سنو لائن جو ہے وہ بھی اباب ہوتی جا رہی ہے پھر ہم نے ان ایریاز میں جدر ہم نے سٹڈی کیا کہ سنو لائن جو ہے وہ اپورڈ شفٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر جو لوگ تھے لوکل لوگ تھے ان کا انٹ کہ کیا آپ نے کوئی ایسی چینج دیکھی تو انہوں نے اس کو کنفرم کیا انہوں نے کہا کہ پہلے یہاں پر سنو فال ہوا کرتی تھی اب یہاں پر سنو فال نہیں ہوتی رین فال ہوتی ہے اس مقصد کے لیے ماہرین نے مختلف مقامات پر آٹومیٹک ویدر سٹیشن لگائے اور پہلے سے نصب شدہ مانیٹرنگ سسٹم کی مرمت بھی کی ہم نے ایک آٹومیٹک ویدر سٹیشن لگانا تھا وہاں پہلے اور اس کے علاوہ کروس دا گلیشئر ہم نے ایک گراؤنڈ پینٹرٹنگ ریڈار کے ساتھ پروفائلنگ کی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس گلیشئر کے اوپر ڈیبریز کی تھکنس کو میئر کر رہے تھے کہ ڈیبریز کی کتنی تھکنس اس گلیشئر کے اوپر ان ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر موجود ہے اس تحقیق کے نتیجے میں ماہرین اب بھی وسائل کی صحیح منصوبہ بندی کر سکیں گے ہمارا الٹیمیٹ ایم جو ہے وہ وارٹر ریسورس اسیسمنٹ ہے اور اس کی موڈلنگ کرنا ہے کہ انڈر کلائیمٹ چینج اگر ڈیفرنٹ آرائزز ان ٹمپریچر اکر کرتی ہیں تو دین ہو مچ وارٹر ویل پی اویلیبل اور یہ میسیج جو ہے جس وقت ہم پریسائیسلی پریسائیسلی اس کو ڈیٹرمن کر لیں گے تو دین دس میسیج فل بی ڈیلیورد تو دی پلینرز ان پالیسی میکرز آف دس کنٹری کہ وہ اس آویلیبل وارٹر ریسورس کو جو کہ فیوچر میں موسٹ لائکلی ہے ہاو دی ویل پلینٹ ہاو دی ویل مینیج اٹ اسی طرح گلیشیر کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفاد اور عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا اندازہ لگا سکیں گے تاکہ مستقبل میں پیش آنے والی کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لیے متعلقہ اداروں اور حکومت کو بروقت رہنمائی فراہم کی جا سکے موسیقی 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 وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ ہماری رسرچ ایکٹیوٹی جاری رہی گی گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے اگرچہ پاکستان کا گلوبل وارمنگ کی ذمہ دار گیسوں کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے تاہم پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے لہٰذا پاکستان کے لیے گلیشیس پر کی جانے والی اس تحقیق کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے ہی طرح میں اگر چند منامیس کتاباتتا ہے tinہم دیویمہ کغیر رسرکی نکسی طریق ہے وہ پرمنی تک پرمائیت پیشتر اور پرمائیت پیشتر اور پرمائیت پرمائیت پیشتر ہے اور اس کے لیے گرء سویر کے دور کچھ امیتا ہے جمع شخصفت کا اپنی امنquent تحقیق داشتر ہے worمارمماز بیشتر ہے ملک اللہ نیز نیزے کچھا کچھا ہے جب تک ہوتا ہے کہ جب تک ہوتا ہے جب تک ہوتا ہے وہ جب تک ہوتا ہے آیا اور ہمارا کارکورم سوی البرین ہمارا جاتے ہیں اور جب دنیاں ہتا ہے یہ مسئلہ کی طرف 40% سنو کی طرف اندریکی اس روحیت کا مکتول ہے اندریکی اس کے ملکتروں کے ادارے ہیں اندریکی اس کے ساتھ ایڈیوی سے پر ملکتر ہے ہے تو دیفنیلی مدرکہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہم دیفنیلی جو ہے وہ مختلف پراجیکٹ جو ہیں ان کنٹریز کے پاس لے جائیں تاکہ یہ کہ وہ ہماری جو ہے وہ کپیسٹی بلنگ کریں اور جیسے میں نے کہا کہ اگر جو ہے اگر جو ہے اسی جو ہے جو یہ پراجیکٹ جو ہے جو ہم اپنا ناردن ایریا کے اندر جو ہے نیٹورک کو سٹرنسن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مزید ابزربیٹییں لگانا چاہ رہے ہیں تو اگر جو ہے ہمیں جو ہے مدرکہ مختلف جو حکومتیں جو ہے جو خاص اور پر اس وقت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ امیشن میں کانٹریز کر رہی ہیں اگر ہمیں اپنے ابزربیٹی کے لگانے کے اندر جو ہے وہ اسیسٹ کرتی ہیں تو دیفنیلی مدرکہ یہ ایک پاکستان کے لیے اور مترولیکل دپارٹمنٹ کے لیے کافی ایک جو ہے مدرکہ وہ سود مند جو ہے وہ ثابت ہوگا the european union is of course very much conscious about the impact of climate change and we have identified this already since a number of years as an important area where we provide support the himalaya hindu kush region is one of the so let's say most sensitive parts of the world with regard to climate change and so far relatively little has been done we don't have as yet any specific programs on climate change in pakistan but that's exactly what we are looking at at the moment we would like to contribute to to stimulate a more comprehensive approach in better understanding what is going on high up in the mountains what is the amount of water what can be expected to come with evidence-based science on the hydrology of pakistan and proper modeling it's in this context that we are looking to to support for northern pakistan why because the moment we are going to talk about investments in water storage we have to have a very good understanding of the hydrology the amounts of water which are coming from the hills we need many many automatic registration in that particular area that is in every valley of every valley of every climatology and every slope of every different behavior to study all the area we need a lot of equipment in the upper interest basin ten sub-bissons are in which we are practically working on our own end in the basin apart from the basin there are nine more basin we have to work is working on our own end of the marshes there are still eight basins are present over there which are neglected in terms of high altitude climatology if you can even pick a few hours in the basin if you have to work on five or six weather station we need nearly fifty اگرچہ محدود وسائل ٹیکنالوجی اور تربیت کے باوجود پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ماہرین نے اس تحقیق کا آغاز تو کر دیا تاہم اس سلسلے میں ابھی بہت سارا کام کیا جانا باقی ہے موسیقی